آپ کا اپنے چینل پر سوگت ہے چلیئے آج بناتے ہیں بھنڈی کی سبچی اس کے لئے ہم نے اس طرح سے بھنڈی لے لی ہے سبی سچیر دیا ہے اور ایک بھنڈی کے دو ٹکڑے کر لی ہے ہم نے اس طرح سے اور اس میں کیا کریں گے کہ ہم دو چمچ بیسن یہ ڈال دیں گے اور ساتھ میں ڈالیں گے تھوڑی سی لال مرچ مرچ آپ اپنے حساب سے رکھیں جیسا آپ کھاتے ہیں کیونکہ ہم مسالے میں بھی ڈالیں گے اور ساتھ میں نمک ڈال دیں گے اور ان سب کو ہمیں اچھے سے ملا لینا ہے اور یدی یہ ملاتے سمیں اچھے سے نہ کوٹ ہو اس پر تو ہم ہلکا سا پانی کا چیٹا بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے اس میں کوٹ ہو جائے بیسن ہے جو تو اس کے علاوہ ہم لیں گے دو پیاج ہے یہ چھوٹے سائز کی نمہین چاپ کر لیا ہے دہی لیں گے دہی ایک چار چمچ ہے تھوڑا کھٹا دہی ہمیں چاہیے ہیں ایک ٹوماٹر لیں گے ٹوماٹر کو بھی ہم نے مہین کاٹ لیا ہے تھوڑی سی ہری ذریعہ پتھی لیں گے ہم اور ساتھ میں لیں گے ہم ادرک لہسن اور ہری مرچ ہم انہیں اس میں ڈال کر کوٹ لیں گے اس طرح سے ہم اس میں ڈال کر انہیں کوٹ لیتے ہیں تو چلیے پہلے ہم بینڈی میں اچھے سے مسالہ ملا دیتے ہیں اور اس کے بعد انہیں لہسن اور ادرک ہری مرچ کو بھی کوٹ کر تیار کر لیتے ہیں پہ چلیے تو سب یہ بنانا شروع کرتے ہیں یہ سرسو کا تیل گرم ہو گیا ہے اب جس بینڈی میں ہم نے بیسن لگا کے رکھا تھا وہ ہم ڈال کر اس میں پھرائی کر لیں گے اسے لگا میں نے اسے نمک اور بیسن لگا کے رکھا تھا اسے لگے ہم ڈال کر انہیں ہلکا پھرائی کر لینا ہے کہ آدھ ہی یہ پھرائیں کم سے کم یہ دکھے اس طرح سے ہماری ہندی سکھے تیار ہو گئی ہے اور بیسن لگا دینا سے تھوڑا پھرائی کر لیا جاتا ہے ہندی پر اب ہم انہیں ایک دوسرے برسن میں نکال لیں گے دیکھ رل ہو گیا ہم اس میں ڈالیں گے میتھی اس کے چونک میں میتھی ہی ڈالی سے زیادہ اچھی لگتی ہے اور ساتھ ہی جو ہم نے پیاج چوب کر کے رکھے ہوئی یہ پیٹ کے اس کو بھی ہم اس میں ڈال دیں گے پیاج سے بہت زیادہ لاوی کرنا ہے ہلکی گلاوی کریں گا ہمیں اس پر یہ پیاج ہماری گلاوی ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ادباک لیسن اور ہریمیش کاری پیسٹ نے بناتے تھے گیا کیا ہے اس کو ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ٹماٹر بھی ابھی ڈال دیں گے چاکہ ٹماٹر بھی اچھی سے جل جائیں اور اس کے ساتھ ہم اس میں تھوڑا سا نمت ڈال دیں گے چاکہ ٹماٹر بھی جلدی پڑ جائیں گے اب مسالے میں ہم ڈالیں گے مرش پاودر مرش آپ اپنے حساب سے رکھیں جیسا تکہ آپ پسند سکتے ہوں کیونکہ پڑڑی میں بھی ہمیں تھوڑی سی مرش ڈالی ہوئی ہے اور ہریمیش بھی ہم نے پیسٹ ہی ہے ساتھ میں ہی ڈالیں گے ہلدی پاودر دھنیا پاودر اور سوڑن سال نمک این چپ کو ڈال دیں گے ہم اچھے سے ملا لینا ہے ہم بہت اچھے سے دیمیاج پا رکھ کر اچھے سے بھون لیں گے اور سب مسالوں کو ملا لینے کے بعد اسی میں ہم دہی بھی ڈال دیں گے اور دہی کے طرح ہی ہم تلاتے رہیں گے ساتھ یہ فتنے نہ پائے اور اسی میں ہم ڈال دیں گے کسوری میں تھی اس میں ہاتھ سے تھوڑا سا مسال دینا ہے اسے کی ٹرسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے مہک بہت اچھی آتی ہے اس کی اور ساس میں ہی ہم ڈالیں گے کاسمیری لال مرچ یہ تیکھی نہیں ہوتی سے پھر اچھا کلر آتا ہے اس سے مسال اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی پانی آپ اپنے حساس رکھیں جیسے ہی گریبی آپ کو چاہیے ہو جیسے آپ کو زیادہ چاہیے تو پانی زیادہ رکھ سکتے ہو گاڑی بنانے ہو تو پانی کم کر کے رکھنا ہوں اور اسی ہم اساس میں ڈالیں گے دنیا بٹی اور یہ خوبہ لانے تک ہم اسے ابھی ڈھک دیں گے اس کے بات ہم اس میں ڈالیں گے یہ کتی اچھے دیکھ رہی ہے گریبی یہ ہماری گریبی بھی اچھے سے تہیار ہو گئی اسے میں ہم وہ بینڈی بھی ڈال دیں گے اب بینڈی ہماری پکی گئی ہے بس تھوڑی زیر اس پہ پانی ساتھ میں گریبی میں اچھے سے رہی آئے گی تو اس میں بھی اچھے سے رسپ ہو جائے گا اس کا یہ دیکھیں کتی اچھے دیکھنا لگی ہے گریبی آپ اپنے حساس رکھیں جیسے ہی آپ کو چاہیے ہو یا اس کو سوکھی بنانا چاہیں تو اسی طرح سے ہم اس کو سوکھی سوڑی بنا سکتے ہیں اب اس کو ہم ڈھکتے کو 10 منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں بینڈی کی ہماری سوڑی بند کا بلکل تیار ہو گئی ہے یہ دیکھنے میں وہ کتنی اچھی دیکھ رہی ہے کھانے میں بہت ہی دسٹی لگتی ہے اس کو یہ دیکھیں گریبی والی بنانا چاہتے ہوں تو اس میں پانی زیادہ ڈال دیجئے گریبی والی سوڑی آپ کو تیار ہو جائے گی نہیں تو اس طرح سے یہ دیکھیں تھوڑا سوکھی سی رکھیں گے تو بہت ہی اچھی سبجی لگتی ہے یہ اب آپ اس کو روٹی پراتھا یا نانوال چاوال کسی بھی طرح سے کھائیے بہت ہی اچھی سبجی لگتی ہے یہ دیکھیں آپ کو ہماری ریسی پسند آئی ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں تینک یو